ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ پر تو ایک مہا مقابلہ ہونے جا رہا ہے انڈیا ویسیز نیوزی لینڈ سمی وائنل ہونے جا رہا جس کا شائع کیز کو بڑا بے سبری سے انتظار تھا تو اس پر بات کریں گے اور کمپیریزن کریں گے ٹوپ آرٹر میڈل آرٹر اور بولنگ کمپیریزن بھی کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ ٹوپ آرٹر میں جس طرح سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ابھی تک آئی سی سی کا ٹورنمنٹس میں نو کاؤٹ میچز میں سے نیوزی لینڈ کا پلڑا باری رہا چکے ہیں انڈیا کو تین دفعہ ہیڈ ٹو ہیڈ جو اگر دیکھا چاہے تو تین دفعہ باہر کر چکے ہیں انڈیا کو اور انڈیا بھی تک ان کو باہر کرنے میں ایک دفعہ بھی کامیاب نہیں رہا تو یہ میچ کال کا بہت زیادہ امپورٹنڈ ہونے جا رہا ہے اور اس دفعہ جس طرح کہ انڈیا کی فارم چال رہی ہے تو یہ میچ واقعی ایک ہائی سکورنگ دیکھنا کو ملے گا پچھ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں توپ آرٹر سے دیکھیں جس طرح سب سے پہلے شومن گل روید شرما اور ویرات کولی ٹوپ آرٹر میں آتے ہیں اور ادھر سے آتے ہیں تو اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا جس طرح روید شرما آکے ایکسلریٹ کرتے ہیں آکے اتنی اچھی تگڑی پاور پلے کی ایک اننگز کھیل جاتے ہیں اس کے بعد دیون کونوے کو دیکھیں تو کئی نہ کئی وہ سکسیسول نہیں رہے زیادہ تر میچز میں وہ سکسیسول نہیں رہے آوٹ بھی ہوئے اور ان کا ایک ریدم نظر نہیں آیا لیکن روید شرما آکے جس طرح وہ سٹارٹ میں ایکسلریٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ اننگز کو ایک بوسٹ دیتے ہیں سکور کو بوسٹ کر کے جاتے ہیں وہ واقعی لا جواب ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں شبمن گل کے رچین رویندرہ کی تو رچین رویندرہ اس دوہ کافی فارم میں نظر آنے لیکن ابھی تک ان کو اتنی اچھی خاصی تگڑی پولنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسے کہ ریسنٹ میچ میں نیوزی لینڈ میچ میں ان کو سامنا کرنا پڑا تھا وہ دھیر ہو گئے لیکن اگر شبمن گل کو دیکھیں تو ریسنٹ میچ میں وہ نائنٹی تھری بنا چکے ہیں اس کے بعد جس طرح نیدر لینڈ کے خلاف انہوں نے پرفارم کیا واقعی لا جواب تھا تو شبمن گل کہیں نہ کئی بہتر نظار آنا ہے اس کے بعد اگر بات کریں کین ویلمزن اور ویرات کولی کی تو دیکھیں اس میں بھی کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ویرات کولی جس طرح سے آگے کھیلتے ہیں ویسے تو کین ویلمزن نے بھی ایک بڑی اچھی ایننگز کھیلی پاکستان کے خلاف بھی وہ کافی کامیاب ریننگز کھیلے میں لیکن ویرات کولی ان سے کافی زیادہ سکسیس فول ہے ابھی تک اپنی ایننگز کو لمبا لے کے جانے میں جس طرح کہ وہ سیچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں تو واقعی وہ لا جواب ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں میڈل آرڈر کی تو اس کے اندر شریع سیئر آتے ہیں اس کے بعد کیل راہول آتے ہیں سوریا کمار یادب اور رویندرا جدیجے آتے ہیں اور اگر نیوزی لینڈ کے والے سے دیکھیں تو ادھر سے ڈیرل میچل ٹوم لیتھم اس کے بعد گلین فیلیپس اور مارچ چیپمن اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ کئی نہ کئی ادھر کولیپس کرتا وہ نظر آئے لیکن انڈیا کا میڈل آرڈر بھی بہت اچھا خاصا تکڑا ہے اس دفعہ یہ کوئی 2019 کا ورلڈ کپ کا میچ رہی ہے نیوزی لینڈ کا جو منچسٹر میں کھیلا گیا تھا ادھر کئی نہ گئی شکوے گلے تھے ادھر کئی نہ گئی لوپول سے انڈیا ٹیم میں میڈل آرڈر کو لے کے لیکن اس دفعہ میڈل آرڈر میں ایسا کچھ نہیں ہے تو ادھر سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا انڈیا کا میڈل آرڈر بھی زیادہ تکڑا لگ رہا ہے جس طرح کھیل رہا ہوا لاکے کھیلتے ہیں اس کے بعد جس طرح شریعہ سیئر کی فارم لگ دی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سوریا کمار جادہ بھی تیز انکس کھیل جاتے ہیں پھر روینڈرہ جدیجہ دیکھیں ان کا تو آپ چھوڑ دیں روینڈرہ جدیجہ جس طرح سے پرفارم کرتے ہیں اگر وہ بولنگ میں نہ کرے تو بیٹنگ میں کرتے ہیں بیٹنگ میں نہ کرے تو بولنگ میں کرتے ہیں اور اگر دونہ ڈپارٹمنٹ میں نہ کرے تو وہ فیلڈنگ میں اتنے رن سیف کر دیتے ہیں کہ انڈیا کو بہت ہیلپ ملتی ہے لیکن اگر آپ نیوزی لینڈ کو دیکھا تو اتر سے ڈیرل میچل کہیں نہ کہی آپ ان کو شریعہ سیئر سے کمپیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹوم لیتھم کو دیکھیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کلیٹس کرتے ہیں گلین فیلپس کو وہ بھی ایک تیز انکس کھیلنے کے چکروں میں کہیں نہ کہیں وہ جلدی وکیٹ تھرو کر دیتے ہیں اس کے بعد مارچ ایمن کو دیکھیں تو ان کا بھی یہی حال چال رہا ہے جس طرح باقی ان کے میڈل آرڈر کا حال چال رہا ہے تو میرے خیال سے میں انڈیا کو اس دفعہ میڈل آرڈر کو زیادہ سٹرونگ مانتا ہوں اور ان کا واقعی میڈل آرڈر اس دفعہ بہت تگڑا اور اب بات کر لیتے ہیں اب بولنگ کی تو دیکھیں بولرز میں جس طرح آپ دیکھیں تو انڈیا کے بولر محمد شمی جسپرید بومرا اس کے بعد محمد سراج اور پھر قلدیب یادم ہے جس طرح اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کا اگر آپ دیکھیں تو وہاں میچل سینڈر آتے ہیں ٹرینڈ بولٹ ٹیم سعودی اور لوکی فرگسن تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا کی پورے ٹورنمنٹ میں جس طرح کی بولنگ رہی ہے تو وہ واقعی لا جواب رہی ہے اور اگر آپ اس سائیڈ سے دیکھیں تو جس طرح کے میچل سینڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں پرفارم کرتے ہوئے آرہے ہیں ٹرینڈ بولٹ کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جاتے ہیں اپنی بولنگ میں لائن نیند میں تھوڑا لڑکھڑا جاتے ہیں لیکن بول ان کا بھی پورا پورا موو ہوتا ہے پورا ٹرن ہوتا ہے ان کا بھی بول اور ادھر سے آپ ٹیم سعودی کو دیکھیں وہ کافی مار کھاتے ہوئے آرہے ہیں ابھی تک لیکن دیکھتے ہیں انڈیا کے خلافوں کی طرح پرفارم کرتے ہیں لوکی فرگسن کئی نہ کئی انڈیا کو دبا کے چلتے ہوئے آرہے ہیں نہ کئی ان کی بیٹنگ کولیپس بھی کی ہے اس کے بعد ان کے بولرز کو بھی مار پڑی ہے پاکستان کے خلاف جس طرح ان کو مار پڑی میچل سینڈر گلین فیلپس کو ٹرینڈ بولٹ کو جس طرح سے مار پڑی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سمجھنے کے کافی لوب ہولز نظر آتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم میں اس کے بعد اگر آپ سے بات کریں پیچ کی تو وینکڈے سٹیڈیم میں یہ میچ کھلا جائے گا وہ باؤنسی پیچ دیکھنے کو ملتی ہے ہائی سکورنگ پیچ دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر ان دونوں میں سے نیوزیلینڈ یا انڈیا میں سے کوئی بھی ٹاوس جیتا ہے تو وہ پہلے بیٹنگ کی طرف جائیں گے اور اتنا میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر انڈیا نے پہلے بیٹنگ کر لی اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کو بعد میں آگے کھیلا پڑا تو وہی انجام دیکھنے کو ملے گا جو انڈیا نے سیری لنکا کا کیا تھا کیونکہ جسپرید بھوم رہا جس طرح سے بول کو آگے ٹرن کرتے ہیں محمد شمی اس کے بعد محمد سراج جس طرح سے آگے بول کو گماتے ہیں تو یار وہ واقعی لا جواب ہوتا ہے میرے خیال سے جھیل نہیں پائیں گے نیوزیلینڈ والے لیکن اگر نیوزیلینڈ پہلے بیٹنگ کر لیتا ہے اس کے بعد انڈیا آتا ہے وہ کئی نہ کہیں جس طرح ان کے بیٹس میں جس طرح کیل رہا ہولا ہے اس کے بعد ویرات کولنی ہے پھر شمن گل ہے پھر روید شرم ہے تو وہ کہیں نہ کہیں یہاں کے ٹیکل کرنے میں کامیاب رہیں گے لیکن یہ میچ آپ کو ون سائیڈیٹ تو دیکھنے کو بلکل نہیں ملے گا اور انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی آئی ہے جس طرح انہوں نے نیوزیلینڈ کو پہلے شکست نہیں دی اور یہ ان کے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ وہ نیوزیلینڈ کو شکست دیں اور اس مقابلے کو تین ایک میں بدل دیں تو یہ واقعی بڑا لا جواب ہونے جا رہے کل کا میچ تو اس میچ کا بڑا بے سبری سے انتظار ہے آپ کو بھی انتظار ہوگا ہمیں بھی انتظار ہوگا لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ